بسم اللہ الرحمن الرحیم اور صرف جو ہم نے discussion کیا اس کو میں revise کرنا چاہوں گا ایک quick revision کے طور پہ یہ lecture آپ کے کام آئے گا اور آپ اس میں سے اپنی strengths اور weaknesses کو identify کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کو دیکھنے کے بعد آپ exam section کو attempt کریں اور کوشش کریں کہ وہ خود سے کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کو اس میں کچھ کمی نظر آتی ہے تو that means کہ وہاں پہ آپ improvement کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ اپنے concept کو مزید بہتر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ واپس lecture پہ جائیں اس section کو دوبارہ سے سن سکتے ہیں with that میرا خیال ہے ہم start کرتے ہیں chapter 15 so chapter 15 میں سب سے پہلے میں نے آپ کو overview دیا کہ chapter پڑھنے کے بعد ہم کیا سیکھیں گے پھر میں نے آپ کو بتایا کہ chapter میں different sections کون سے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ basic organic compounds کی types کون کون سے ہیں یعنی basically organic اور inorganic compound میں فرق کیا ہے اور examples کے ساتھ یہ بتایا اس کے بعد میں نے history of organic chemistry آپ کو بتائی جس میں نے آپ کو بتایا کہ organic لفظ کہاں سے نکل ہے organic compounds کب سے لوگوں کو معلوم تھے اور theory of vitalism کیا تھی اور theory of vitalism جو ہے اس کو refute کیا سب سے پہلے جو experiment perform اور فریدرک وولر نامی german chemist نے perform کیا جس میں اس نے یوریا آٹفیشلی سنتیسائز کیا سینیک ایسڈ اور امونیا کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک نئی جنگ چھڑ گئی اور اس جنگ کے نتیجے میں finally جو theory of vitalism تھی وہ refute کر دی گئی وہ اس سے انکار کیا گیا اور 1931 تک تقریباً سارے اس بات میں متفق تھے کہ یہ غلط تھی اس کے بعد لوگوں نے different جو known organic compounds ہیں carbohydrates, lipids, nucleic acids, proteins وغیرہ ان کو اٹھایا اور ان کے اندر جو انہوں نے elements کو study کیا تو mainly carbon اور hydrogen کو پایا اور اسی وجہ سے جو modern definition organic chemistry کی دی گئی وہ یہ دی گئی کہ carbon اور hydrogen containing compounds یا ان کے derivatives یعنی hydrocarbon تو ان کے derivatives کو ہم organic chemistry کہتے ہیں اور یہ definition ہم نے جب test کی different families of organic compounds کی اوپر تو یہ more or less بالکل صحیح بیٹھتی ہے اچھا یہ میں example ساتھ آپ کو بتایا اس کے بعد میں نے آپ کو importance of organic chemistry بتائی کہ organic chemistry ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے اور اس کی جو carbon کے ہمیں جو اتنے زیادہ diverse اور اتنے زیادہ تعداد میں جو ہمیں compound ملتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی وجہ ہم نے یہ دیکھی کہ main وجہ اس کی bonding nature ہے carbon کی اپنی جو کہ بہت strong carbon bonds بناتی ہے جو کہ چار different intravalent bonds بناتی ہے چار bonds بنتے ہیں اور multiple bonds بنائے جا سکتے ہیں یعنی کہ single double or triple bonds basically varying degree of unsaturation آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد میں نے sources of organic compounds discuss کی جس میں نے آپ کو بتایا کہ fossil remains کیا ہوتے ہیں جس میں mainly coal, petroleum, national gas discuss کی ہے اس کے علاوہ ہم نے plants اور animal products discuss کی ہے اور TC source جو ہے وہ synthesis ہے یعنی کہ artificial lab کے اندر جو ہم produce کر سکتے ہیں organic compounds اور اس کے اندر میں نے fermentation کو as an example لیا اور اس کو discuss کیا سب سے پہلے fossil remains کیا ہوتے ہیں یہ ہم نے دیکھا fossil کیا ہوتے ہیں اور دو ویڈیوز ہم نے دو ڈیموز دیکھتے جن میں ہم نے دیکھا کہ کیسے coal اور پیٹرولیوں اور natural gas جو ہیں یہ کیسے plants اور sea creatures کے تروں micro organic sea creatures کے تروں جو ہیں یہ ہم different fossils حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے coal سے start کیا اور میں ہم نے دیکھا کہ اگر آپ coal کو destructive distillation یا pyrolysis سے گزاریں تو آپ کو دیجئے میں coal gas ایمونیکل لکر کوک اور کول تار ملے گا اور اس کی ایک بہت خوبصورے ڈیمو میں ہم نے دیکھا کہ لیب کے اندر یہ کام کیسے ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگر آپ coal gas اور کول تار کو fractional distillation کے پروسس سے گزاریں تو آپ کو different organic compounds مل جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے petroleum کو discuss کیا اور petroleum کی fractional distillation دیکھی اور یہ دیکھا کہ ایک ڈیمو کے اندر کے اس کی fractional distillation کے اندر دیجئے میں آپ کو کون کون سے different compounds ملتے ہیں اس کے بعد ہم نے fractional distillation کے اندرے میں جو ہمیں compound ملے ان سے ہم نے hydrocarbons نکالے وہ hydrocarbons ہماری زندگی میں کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں کہاں کہاں استعمال ہو سکتے ہیں ہم نے وہ دیکھا اس کے بعد ہم نے national gas کی fractional distillation دیکھی اور یہ دیکھا کہ اس میں کون کون سے ہمیں compound ملتے ہیں مثلا جیارہ تر اس کا جو fractional distillation کا component وہ methane ہے ثوڑی amount میں ہمیں ethane, propane اور butane بھی مل جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے plant and animal products دیکھے کہ ان میں سے جو major plant and animal products ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کی definitions اور ان کی general uses دیکھیں اور ہم نے examples کے ساتھ دیکھا کہ زندگی میں ہم کہاں کہاں ان کو استعمال کر رہے ہیں یا کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے synthesis دیکھا اس میں میں نے discuss کیا آپ سے کے ساتھ کہ total synthesis اور partial synthesis کیا ہوتا ہے اور ان کی common life میں example کیا کیا ہیں اور ہمیں basically کہاں پہ ہم synthesis کیوں کرتے ہیں نیشنل پروڈٹس کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ نیشنل پروڈٹس کے بجائے synthetic products جو ہیں وہ زیادہ بہتر perform کر پاتے ہیں سو وہاں پہ synthetic products ہی use کیا جاتے ہیں اور synthetic products again ہم زندگی میں بہت سی جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں اور اس کی میں نے basic example جو لے synthesis کی وہ میں نے fermentation کی لیے یہ partial synthesis کی ایک example ہے ایک ایسا process ہے metabolic process جس میں sugar consume کیا جاتا ہے اور یہ absence of oxygen میں یہ ہوتا ہے اور میں نے discuss کیا کہ اس کے نتیجے میں تین different products ملتے ہیں وہ ہم کیسے استعمال کرتے ہیں اور foods کی جو fermentation ہے وہ ہمارے کون سے پانچ different purposes resolve کرتی ہیں اور اس کے بعد میں نے آپ سے pyrolysis یا destructive distillation of coal کو separately تھوڑا سا ٹچ کیا اور discuss کیا اس کے علاوہ جو ہے پھر میں نے characteristics of organic compounds discuss کی ہے کہ وہ کون سے characteristics ہیں جو کہ organic compound کو inorganic compound سے differentiate کرتے ہیں جس میں نے آپ کو بتایا کہ carbon ایک essential constituent ہے solubility in organic solvents میں نے discuss کی میں نے combustible nature discuss کی میں نے low melting and boiling points discuss کیے میں نے آپ سے decomposition and high temperatures discuss کیے میں نے آپ سے poor conductors of electricity discuss کیا source discuss کی جہاں سے obtain کیے جاتے ہیں high molecular weight discuss کیا source of food for bacteria discuss کیا slow rate of reaction discuss کیا اور phenomena isomalism کا discuss کیا تو یہ تقریبا کچھ i think 9 to 11 11 different characteristics جو میں نے سیکشن میں discuss کی ہے اس کے بعد uses of organic compounds کے اندر میں میں نے آپ سے 18 different uses discuss کی ہے ان کی examples کے ساتھ اور pictorially خوبصورت examples جو کہ locally local market میں applicable ہیں ان کے ساتھ اس کے بعد میں نے allotropes of carbon discuss کی ہے جس میں بتایا کہ originally well known allotropes ہیں وہ دو ہی تھے اور تیسرا جو تھا وہ fullerene discover ہوا اور fullerene جو ہے وہ سب سے پہلے allotropes کیا ہوتے ہیں اور پھر fullerene کاربن کے allotropes کو discuss کیا پھر fullerene کو discuss کیا پھر fullerene کو discuss کیا پھر fullerene کو discuss کرنے کے بعد میں ان نے discuss کیا کہ یہ کیسے discover ہوئے اور bucky balls یا buck minister fullerene تھے یہ کیا تھے ان کی discovery سے کیسے fullerene کی پوری کلاس ہمیں ملی اور جن سائززانوں نے ان کو discover کیا ان کو nobel prize دیا گیا اور اس کا نام جو ہے وہ کس طرح سے رکھا گیا اور ان کی applications جو different fields میں ہیں کون کون سی fields ہیں اور کیا کیا applications ہیں ایک ڈیمو میں ہم نے ساری information دیکھی اس کے بعد ہم نے allotropes کے بعد ہم basically functional groups sorry ways of representing organic molecules کی طرف بڑھے کہ ہم اگر organic molecules کم نے represent کیسے کرنا ہے تو اس میں میں نے آپ کو with examples 3D structure کے بارے میں بتایا اس کے pros اور cons بتایا اسی طرح میں نے آپ کو molecular formula کے بارے میں بتایا اس کے pros اور cons بتایا کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں کہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں کون سی information ہے وہ دے رہے ہیں کون سی information یہ نہیں دے رہے ہیں اسی طرح empirical formula کہاں پہ استعمال ہو سکتا ہے کہاں پہ نہیں ہو سکتا ہے displayed formula کہاں پہ استعمال ہو سکتا ہے کہاں پہ نہیں ہو سکتا ہے condensed formula structural formula اور skeletal formula سو ان سارے میتھڈز کے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ہوتے کیا ہیں ان کو کہاں پہ آپ نے استعمال کرنا ہے کہاں پہ نہیں کرنا ہے میں نے کہاں لیکچرز میں کون سا فورمولہ زیادہ تر استعمال کیا ہے کون سا کس جگہ پہ استعمال کیا ہے سو یہ ساری انفرمیشن اس سیکشن میں تھی پھر ہم فنکشنل گروپ کی طرف بڑھیں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو ایک آرگینک کمپونڈ گیون اوٹس میں سے آپ نے فنکشنل گروپ کو کیسے ایڈنٹیفائی کرنا ہے فنکشنل گروپ ہوتا کیا ہے ہائیڈرو کابرن پورشن کیا ہے اور فنکشنل گروپ کی اہمیت کیا ہے آپ نے الکیل گروپ کیسے ایڈنٹیفائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور فیملی کیا ہوتی ہے ارگینک فیملی یا سیم فیملی اس کو آپ کہتے ہیں وہ فنکشنل گروپ کی بنیاد پہ یہ سب کو ڈسکس کرنے کے بعد میں نے آپ سے ڈسکس کیا different functional groups جس کو میں آپ کو اس جگہ پر دکھاؤں گا باری باری سو سب سے پہلے جو functional group میں نے آپ سے discuss کیا ہوا alkane کا functional group تھا with example اس کے بعد میں نے alkane کا functional group discover کیا with example اس کے بعد میں نے آپ سے discuss کیا alkane کا functional group with example halide کا functional group with example hydroxyl یا alcohol کا group with example aldehyde with example یہ سارا toxin containing groups ہیں carboxylic acid with example ether linkage with example اور اس کے بعد carbonyl groups کے اندر کی ٹون آ جاتے ہیں esters آ جاتے ہیں again link examples اور carboxylic acid anhydride acetate جن کو آپ کہتے ہیں with examples acid halide with example اس کے بعد amines with example amides with example nitrogen containing groups ہیں nitrides with example nitro with example ھیک ہے یہ سب nitrogen containing groups as usual اس کے sulfur containing groups کے اگر آپ بات کریں sulfides with example اور sulfoxide with example اور اس کے آپ ان سالوں کے آپ 3D ball وہ بھی دیکھ رہے ہیں sulfone with example اور thiols with example اور اس کے بعد ہم نے بات کی aromatics کیوں پر اور ڈیفرنٹ ارینز کی میں نے آپ سے ذکر کیا ارینز کیا ہوتے ہیں یہ بیسیکلی بنزین کنٹیننگ گروپس ہیں اور ان میں جو ہے ڈی لوکلائیسٹ الیکٹران کلاوڈ پایا جاتا ہے اور ارینز کی میں نے آپ کو اگزامپل دی اور یہ کیسے جو ہے ان کو رنٹ کیا جاتا ہے سائیکلیکس اور ارینز کی درمیان کیا تعلق ہے اور ڈیفرنسیٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد میں نے آپ کو ڈیفرنٹ جو ڈیریویٹیوز ہیں ارینز کے جو کہ ہم کومنلی دیکھیں گے یا چپٹر 16 میں سپیشلی ڈیٹیل ڈسکس ہوں گے وہ میں نے آپ کو بتایا اور اس کے بعد جو ہے میں نے ہیٹرو سائیکلیک کمپاؤنٹس کے بارے میں آپ کو بتایا ہیٹرو سائیکل کمپاؤنٹس کیا ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی اگزیمپلز آپ کو دیں اور اس کے بعد ہی ہم نے سمری کے اندر انسانوں کو دوبارہ دیکھا اور اس کے بعد میں نے آپ کو ہومالوگس سیریز کے بارے میں بتایا ہومالوگس سیریز کیا ہوتی ہے اور ایک ہومالوگس سیریز جو ڈیفائن ہوتی ہے ایک فانکشنل گروپ کے ساتھ اگر فانکشنل گروپ سیم ہو تو وہ سیم ہومالوگس سیریز کو بلونگ کریں گے فانکشنل گروپ ڈیفائن کرتا ہے ہومالوگس سیریز کو اور اسی طرح آپ کومن فرمولا لے سکتے ہیں جس سے ہومالوگس سیریز ایڈنٹیفائی ہوتی ہے جس طرح کے اگزیمپل دیمن الکوہل کیس کا کومن فرمولا ہے سی این ایش ٹو این پلس ون اور او ایچ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم نے کومن پرپرٹیز بڈسکس کی کہ اگر کچھ کمپاؤنڈ جو ہیں ہومالوگس سیریز کو بلونگ کریں گے تو ان میں کیا کیا پروپرٹیز ہوں گی اور اس کے لیے میں آپ کو اگزامپل کے طور پر الکین اور الکین کے مولیکیوز لیے اور ان پر وہ اگزامپلز آپ کو اپلائے کر کے دکھائیں اور اس کے بعد آخری سیکشن میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جو ڈیفرنٹ ایلیمنٹس پریزنٹ ہیں آپ کو اگر 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 کاربن اور ہیڈروجن پریزنٹ ہوں تو ان کو ہم کہ کون سے ایکسپیرمنٹ پر فارم کریں گے تو ہمیں وہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ کاربن اور ہیڈروجن ہے یعنی اس ایکسپیرمنٹ کے دیرے میں کون سے کلرز ملنے چاہیے یہ معلوم ہونا چاہیے اسی طرح نیٹروجن سلفر اور ہیلوجن کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو لسانیز سولوشن پہلے پرپیئر کرنا ہے جو کہ بیسیکلی سوڈیوم فیوجن ایکسٹریکٹ بھی کہلاتا ہے اور جو پرپیرشن کا میتھڈ ہے میں نے آپ کو وربلی بھی بتایا اور اس کے بعد ایک ڈیمو میں پورا کر کے بھی دکھایا اس کے بعد نیٹروجن ہم کیسے ڈیٹیکٹ کریں گے سب سے پہلے وہ میں نے آپ کو پورا ایکسپیرمنٹ بتایا اسی طرح دوسرے ڈیمو کے اندر میں نے آپ کو سلفر کی ڈیٹیکشن کے حوالے سے بتایا کہ ہم کیسے ڈیٹیکٹ کریں گے کمپاؤن میں سلفر موجود ہے یا نہیں اسی طرح ہیلوجن موجود ہے یا نہیں اور ڈیفرنٹ ہیلوجنز جو ہیں جس میں کلورین برومین اور ایوڈین ہیں وہ کون کون سے کلرز دیں گے یہ بتایا اس کے بعد میں نے آپ کو اکسیجن کی ڈیٹیکشن کے حوالے سے تین ڈیفرنٹ میٹھڈز دیئے اور اس کے علاوہ میں نے فوسفورس کی ڈیٹیکشن کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ اس کا ریکشن کیا ہوگا اور کون کون سے ایکسپیرمنٹ لگے گا اور پھر ہم نے جو ہے میٹلز کو ڈسکس کیا کہ اگر میٹلز موجود ہوں وہ کیسے ڈیٹیکٹ ہوں گے اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو کی پوائنٹس بتائے کہ جو کی پوائنٹس ہیں اس چپٹر کے وہ کیا ہیں اور ہم نے پورا چپٹر میں کیا ڈسکس کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں ایکزیم سیکشن کی طرف چلا گیا جہاں پہ میں نے بک کے جو تمام قویسٹن سے ان کو سالف کیا ایم سی کیوز سے ان کے ساروں کو سولوشن دیا جو بریف آنسر قویسٹن سے وہ میں نے آپ کو سیکشن کی طرف پوائنٹ آوٹ بھی کیا اور بریف ان کا خود بھی آنسر دیا جہاں پہ دے سکتا تھا جو ڈیفرنٹ تھا اور پھر ڈیٹیل آنسر کے اندر اگر میں نے آپ کو رائٹ سیکشن کی طرف ریفر کیا اور آپ کو رائٹ آنسر کے بارے میں بتایا اور اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو بیسیک چھوٹی سی گروسری دی جس میں نے آپ کو بیسیک ایکسپینیشنز وغیرہ دیں کونسے ایلیمنٹس ہیں ڈیٹیلز وغیرہ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ ریوین کا سیکشن میرا ختم ہوا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو چپٹر ففٹین ریوائز کرنے میں یہ کافی ہلفل ثابت ہوگا اور پیسٹ آف لک چپٹر ففٹین کے لیے اور اگزائم کے لیے اگر آپ کا چپٹر ففٹین اس میں اکلودڈ ہے سو آف کورس بیسٹ آف لک اور ویڈ ڈیٹ میں آپ کا شکریہ دہا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ لیکچر سنا اپنا دھیان رکھئے گا اللہ حافظ